اللہ کا ڈر اور خوف اور اپنی زندگی کو ہر حرام اور شبہ حرام سے بچانا اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنِ تَقَى یعنی ہر نیکی کی بنیاد اللہ نے تقوے پر رکھ دیا اگر آپ حرام کر رہے ہیں نمازی ہیں آجی ہیں عالم ہیں مفتی ہیں کتنے ہی بڑے آدمی بن جائیں علمی اعتبار سے اللہ کے دربار میں کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے فرمایا قرآن میں مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے تقوے کے بارے میں جتنی تاقید اور جتنا ذکر قرآن میں فرمایا کسی اور عمل کے بارے میں اتنی تاقید اور اتنا احتمام اور اتنا ذکر نہیں فرمایا اللہ کے نبی کا کوئی خطبہ ایسا نہیں تھا جس میں اللہ کے نبی تقوے کا حکم نہ فرمائے اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو کتنا ڈرو ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو اتنا ڈرو ڈرنے کا حق ادا کرو یہ تقوے کی بنیادیں اس کی تفصیل آئے جو بہت اہم ہے اللہ کے نبی اس کے بارے میں تاقید فرماتے تھے ایک موقع پر اللہ کے نبی اپنے باڑی میں تشریف فرماتے حضرت عائشہ سندیقہ رضی اللہ عنہ جو تمام ازواج متحرات میں اللہ کے نبی اس کے سب سے زیادہ قریب تھی اور عورتوں میں صحابیات میں سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والی حضرت عائشہ سندیقہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی ذکر فرما رہے تھے آپس میں کہ میں تم سے کتنا قریب ہوں تم اس سے کتنا قریب ہو دنیا میں لیکن آخرت میں یہ قرب کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں کوئی کام نہیں آئے گا حدت عائشہ سن کر کے رونے لگی اللہ کے نبی نے فرمایا میں یبکی کیا عائشہ اے عائشہ کیوں روتی ہو فرمایا اللہ کے نبی آپ سے میں اور میں آپ سے دنیا میں اتنے قریب ہوں اور قیامت کے دن آپ مجھ سے دور ہو جائیں گے فرمایا ہاں تین جگہ سی آئیں گی قیامت کے دن عشر کے بیدان میں جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کوئی نبی کوئی پیر کوئی بابا کوئی شیخ کوئی عالم کوئی حضور کوئی کام نہیں آئے گا کسی کے وہ کونسی جگہ ہے وہ سنیے اور ہر وقت اپنے ذہن کے اندر رکھیے فرمایا پہلا موقع جب اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے ساری کائنات کے لوگ سب آدم کی اولاد ہر آدمی کھڑا ہوگا اللہ اعلان فرمائیں گے میزان عمل قائم کرو لوگوں کے عمال کو توڑو اللہ کے نبی فرماتے لَمْ يَوْكُرْ اَحَدًا اَحَدًا کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا جب تک کہ اس کے عمال وزنی نہ ہو جائیں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کوئی کسی کی جان نہیں بچا پائے گا چاہے کتنہ ہی بڑا آدمی کونہ ہو اگر تیرے عمال وزنی ہے قرآن کہہ رہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ وَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٍ تیرے عمال وزنی ہیں تو تیرے لیے عیش و عشرت آخرت کی کامیاب زندگی ہے اور اگر تیرے عمال وزنی نہ رہے حلکے پھلکے رہے تو یاد رکھ تیری جان دنیا کا کوئی آدمی بچا نہیں پائے گا پھر فرمایا تی دوسرا موقع جب اللہ کے دربان میں نام عمال اڑ کر کے لوگوں کے ہاتھ میں پہنچے گا اگر تیرا نام عمال تیرے داہنے ہاتھ میں مل گیا تو یاد رکھ تیرے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں اور اگر تیرے نام عمال اڑ کر کے تیرے بھائیں ہاتھ میں آ گیا تو یاد رکھ تیری نیکیوں کو کوئی بڑھا نہیں پائے گا کوئی دے نہیں پائے گا اس لیے کہ وہ دربار تو عجیب و غریب ہے خوش ہوتا پھرے گا ہا امکرہو کتابیا پڑھو تو میرے نام عمال میں لکھا کہا ہے کیا ہے اس کے اندر خوشی کے مارے لوگوں سے پڑھواتا پھرے اور اگر بدقسمتی سے داہن بائیں ہاتھ میں مل گیا تو پھر وہ افسوس کرے گا کہ ہائے میری بربادی اور حلاقہ آج تو اللہ نے مجھے بائیں عمال میں بائیں ہاتھ میں میرا نام عمال دے دیا ہے اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک تیرا داہنہ ہاتھ نام عمال سے بھرے گا نہیں لم یذکر آہدن آہدن کوئی تیرا کام نہیں آئے گا کوئی کتنے ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو کوئی تیرا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا پھر فرمایا تیسرا موقع جب پل سرات پر چلنے کی باری آئے گی تو اللہ کے نبی فرماتے اے آئیشہ کوئی تمہیں روشنی نہیں دے گا کوئی تمہارا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا جب تک کہ تم کامیاب اور نجات پا کر کے اس پل سرات سے گزر نہ جاؤگی اس لیے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا حضرت آئیشہ زار و قطار رونے لگی کہ آئے اللہ کے نبی میرے اور آپ کا قرب بھی وہاں کام نہیں آئے گا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا جب تم ان تین موقعوں پر کامیاب ہو جاؤگے تو پھر میری ساری سفارشے میرا سارا معاملہ تمہارے ساتھ رہے گا حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تو میرے بھائیوں ہمیں ہر لمحہ اپنے دماغ میں یہ بات رکھنی چاہیئے کہ ہم کتنے بڑے عالم فاضل مفتی قاری نماضی آجی ہیں لیکن ہمیں اللہ کے دربار میں ان تین جگہوں پر اس طریقے سے اکھٹا ہونا آئے کہ میرا کوئی دوسرا معاون اور مددگار نہیں ہو سکتا ہے اللہ ہم سب کو ان مقامات پر اپنی نجات اور کامیابیوں سے ہم کنار فرمائے یہ ایک بات دوسری بات یہ کہ یہاں علماء کتب کا موجود ہے یہاں آئیمہ مساجد موجود ہے یہاں جمعیت علماء آسام کے اہم ترین شخصیت صدر محترم موجود میں ان کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی قرآن دیا اس قرآن کے اندر اللہ نے ہماری نجات اور کامیابی کے لیے ایک راستہ دیا ہے کہ ہم ہر لبہ عمر بالمعروف اور نہیں عدد منکر کریں یعنی ہر آدمی کو بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں جمعیت علماء کے تمام کاموں میں بنیادی کام ہے اسلاح معاشرہ ہم اسلاح معاشرہ کو اگر پیچھے کر کے جلسے جلوس اور بڑے بڑے مدارس خائم کر لیں یاد رکھئے اللہ کے دربار میں ہم اپنے دامن کو بچا نہیں پائیں گے ہمارے لئے بنیاد ہے ہم جس ایمان کو رکھتے اس ایمان کی بقا عمر بالمعروف اور نہیں عدل منکر کے اندر ہے ہمارا نو جوان طبقہ برائی کے اندر پڑا ہوا آئے برائی کر ہم اپنے چندے کے لئے دردر کی ڈھوکنے کھا رہے ہماری زبان نہیں کھلتی کہ ہم اس کو روک سکے تو یاد رکھئے ایسے علم پر ایسی امامت پر ایسی وعد و نصیحت پر ہمارے لئے سب سے بنیادی کام ہے کہ ہم اصلاح معاشرہ کا نظام بنا کر ہم برائیوں سے لوگوں کو روکے اور بھلائی کا حکم کرے یہ بنیاد اگر ہم نے نہ روکا اور اپنے مدرسوں میں علماء اور ائمہ اپنی مسجد کے اندر اور پڑھے لکھے لوگ اپنے مست ہوگئے تو یاد رکھئے اللہ کا نظام یہ کہ اگر تم عمر بالمعروف اور نیان المنکر نہیں کروگے تو یاد رکھنا وہ وقت آئے گا کہ تم اللہ کی دعاوں کو قبول نہیں کرے گا تم اللہ سے مدد کی فریاد کروگے اللہ کے دروادے بند ہو جائیں گے اور اللہ تمہاری مدد نہ کرے گا تم اللہ سے اپنی ضرورت کے لیے ہاتھ اٹھاؤگے اللہ تمہاری ضرورت کو دھدکار دے گا واپس کر دے گا اور تمہارا کوئی معین و مددگار نہ ہوگا یہ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا ہے اس لیے آپ جمعیت علماء سے اگر محبت رکھتے ہیں تو آپ اپنے ہی طور پر ہر ظلے ہر تحصیل ہر گاؤں ہر شہر کے اندر یہ نظام بنائیے کہ جو برائی جس علاقے کے اندر ہے ہم اس برائی کی طرف لوگوں کو توجہ دلائیں شراب سٹے بادیاں سود خوری جھوٹ اور بیمانی یہ تمام چیدیں ہمارے لیے ہماری آنے والی نسلوں کو برباد کرنے والی ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے ہم سوچ دے رہے کوئی باہر سے آ کر کے کوئی حضور آ کر کے ہمیں اس طرح توجہ دلائے ہمیں بچائے کوئی نہیں آئے گا آپ کو اٹھنا پڑے گا کوئی سرکار آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے باہر نہیں نکالے گی آپ کو فکر کرنی پڑے گی میں کہتا ہوں کہ آپ اٹھئے اور علماء خاص طور سے اٹھیں اور اصلاح معاشرے کا نظام بنا کر کے اپنے علاقے کے اندر کام کریں آپ کا مدرسہ بھی آگے بڑھے گا آپ کا چندے کا میدان بھی بڑھے گا اور آپ کی عزت وقار بھی بچے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب انسان بن کر زندگی گدارے گے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور میں یہاں صدر محترم صاحب کو روک آئے میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ یہاں آئیں اور اعلان کریں کہ ہم اصلاح معاشرے کا نظام بنائیے جس طریقے سے مرکز سے ہمارے پاس خبریں آئی ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے حضرت مولانا اظہر مجلس ابدام برکات مدیقان کوئی سون اصلاح معاشرہ مطب شمال شنگ شکار شمال اولاد گاؤ رے فوری بار رے بلا مانوش بانانی یا میں دیکھان آگے خود دیشو ہویا کسی حضرت مولانا عرصد مجلس سال دامت برکات مہم صلح سلائے ہندو ستانو آتان در ذنمہ دار بنائی سو سرار جیا کوئی تا کمیٹی بنائی بنائی موحل کمیٹی موحل کمیٹی بنائی موحل کمیٹی موحل اپنی گاور خود کنو شود لپتو آسی نی شراب خان نی کنو نشا نشا نی کنو گلت خام خوری نی شب دمی موحل کمیٹی سلطان تو نیا ایک گاور موربی رکھائی آنیا گرو گرو گیا فمیلی اپنی دانون نا نا نی کمیٹی بنایی دیکھارا جمو تلمر آسی آسی نی خوری آرسی موحل کمیٹی موحل کمیٹی نی سلطان اپنی موحل موحل زند موحل نی کمیٹی دون موحل کمیٹی دون موحل کمیٹی نی 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 اگر شراب دائیتا تو دو ہوا ہے اپنا چندل یہ گاؤر زنما دار ہے اپنا چندلہ اگر ، گاؤر ہورتا مورتا بات خط دلانی ، امده خرون ، شماد فرح اقتر فرح بادویلی شماد بادو ہے ، بدنام شماد رو وہ بادو ہوا ، اسلام اور بدنام دے خرون بہت 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 ذنما داری اپا الکلام آدار دیا خطا کو اسلام تو مگر صرف اپنے لئے زندہ ہو، تو سمجھ دینا تم قوم کے لئے زندہ لاشو موسیقی کر کے دیں کمیٹی بنا کریں کریم ادیر صاحب رہیں گے انشاءاللہ اور حیلہ خاندیار اپنے دیں محلہ کو بڑی بنایتا ہے انشاءاللہ شبی جی دعا الحمدللہ رب العالمین اللہم انی یشہدک انت اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہد ان محمد اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی اللہ ہیں آپ کا کوئی شریک اور ساجی نہیں اے اللہ آپ ہمیشہ سے زندہ ہیں اور ہمیشہ دہنے والے اے اللہ آپ سارے کمالات کے مالک ہیں قدرتوں اور خزانوں کے مالک ہیں اے الہ العالمین آپ جیسا اللہ کوئی نہیں ہے اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں ناتوائے کمزورے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ اپنی دریائے رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے خطاوں کو درگدر فرما دے اے اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ مقدر فرما دے اے اللہ قیامت کے دن ہمیں ان تین ہوں جبوں پر اے اللہ حساب کتاب کے وقت میزان عدل کے وقت اے اللہ صحائف دینے کے وقت پلصرات کے وقت اے اللہ آپ ہی ہمارے معین و بددگار ہو سکتے ہیں ہماری نصرت فرما دیجئے اے اللہ آپ تو ارحم الراحمین ہیں ہم سب کے حال پر رحم اور کرم فرما دیجئے ہماری خلوت اور جلوت کو اے اللہ اپنی مرضی کے مطابق بنا دیجئے نامرضیات سے ہم سب کے حفاظت فرما دیجئے اے اللہ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرما دیجئے اے اللہ جن بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے اے اللہ ان کے حفظ کو قبول فرما دیجئے مثمر سمرات بنا دیجئے تمام اہل خانہ کے لیے ان کے قرآن کے حفظ کو رحمت کا ذریعہ بنا دیجئے کامیابی کا ذریعہ بنا دیجئے اے اللہ ہم نے جو بات کہی اور سنیے اے اللہ ہم سب کو اس کا سچا پکا عامل بنا دیجئے ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دیجئے اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما دیجئے اے اللہ اپنی رحمت اور کرم سے نواز دیجئے ہم میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اے اللہ سب کے دلوں میں جائز مرادے ہیں اے اللہ اپنی دریائے رحمت سے ان جائز مرادوں کو پورا فرما دیجئے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دیجئے اس ملک میں پیار و محبت کو زندہ فرما دیجئے امن و امان کو قائم فرما دیجئے اے اللہ ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے ربنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم وصل اللہ علی النبی کریم اے وہ دستار بندی بھی تو ہونی ہے کہاں ہے بچہ ہو اے اللہ کی ملک کی تک آنے بلسہ آؤ ڈالہ ایک ہی بچہ ہے دو بچے موسیقا موسیقا